اسلام علیکم اوور نائٹ کے لئے سوک کریں گے میں نے یہاں پر دس سے بارہ بادام لیے ہیں اور دس سے بارہ ہم یہاں پر کاجو لیں گے اور دس سے بارہ ہی ہم اس ریسپی کے لئے پستے لیں گے اب ان ڈرائیف ٹوٹس کو ہم اوور نائٹ کے لئے بھگو کے رکھ دیں گے کیونکہ ڈرائیف ٹوٹس تاثیر میں گرم ہوتے ہیں تو ان کی تاثیر کو تھنڈا کرنے کے لئے ان کو بھگونا بہت ضروری ہے بھیگے ہوئے نٹس کے آپ لوگوں نے چھل کے اتار کے ان تمام چیزوں کو ب باریک باریک چوب کر لینا ہے اب ایک پین میں ہم ایک سے ڈیر ٹیبل سپون دیسی گھی کا شامل کریں گے اور اس میں چوب کی ہوئے تمام ڈرائیف ٹوٹس ڈال کے ان کو فرائی کریں گے ڈرائیف ٹوٹس کو فرائی کرنے کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پر دیسی گھی کا ہی استعمال کرنا ہے دیسی گھی کا استعمال شیر خورمے کے ذائقے اور خوشبو میں اضافہ کرتا ہے آپ لوگ جب بھی کبھی کوئی بھی ٹریڈیشنل میٹھا بنائیں تو آپ لوگوں نے اس میں ہمیشہ دیس گھی کا ہی استعمال کرنا ہے تیس سیکنڈ تک ڈرائی نٹس کو فرائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں دو سے تین چھوارے یا خجوریں چوب کر کے شامل کرنی ہے اور اس کو بھی آپ لوگوں نے تیس سیکنڈ تک فرائی کرنا ہے تیس سیکنڈ کے بعد اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کشمش کا ڈال کے اس کو بھی فرائی کریں گے مجھے کشمش بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ لوگوں کو کشمش نہیں پسند تو آپ لوگ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب ان تمام ڈرائی فروٹس کو آپ لوگوں نے نک ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اب اسی پین میں ہم ایک ٹیبل سپون دیسی گھی کا ڈالیں گے اور تین چوتھائی کپ تک تقریباً سوئیاں لیں گے جن کا وزن چالیس گرام تک ہونا چاہیے سوئیوں کو میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اتنی دیر تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کررہ اچھا سا گولڈن براؤن نہ ہو جائے سوئیوں کو آپ لوگوں نے کبھی بھی ڈرائی نٹس کے ساتھ فرائی نہیں کرنا کیونکہ یہ تھوڑی باریک ہوتی ہیں اور ان کا فرائنگ کا ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے اگر آپ اس کو نٹس کے ساتھ فرائی کریں گے تو یہ جل سکتی ہیں اب اسی پین میں ہم چار کپ دودھ یعنی ایک لیٹر ہم دودھ ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں تین سے چار ٹیبل سپون سوکے دودھ کے شامل کریں گے ملک پاورڈر ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ون ایٹ ٹی سپون یعنی دو سے تین چھٹکی ہم اس میں الائچی کا پاورڈر شامل کریں گے اب اس دودھ کو ہم میڈیم آج پر اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک اس میں بوائل نہ آ جائے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ نیچے لگے نہ میں نے یہاں پر تھوڑا گاڑا دودھ استعمال کیا ہے اور نون سٹک پین میں دودھ ہمیشہ نیچے سے لگ جاتا ہے جل جاتا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے سائٹس کو بھی ساف کرتے رہنا ہے اور دودھ کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے امریکہ میں دودھ بہت ہی اچھی کالیٹی کا ملتا ہے لیکن اگر آپ لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں دودھ اچھی کالیٹی کا نہیں ملتا تو آپ لوگوں نے کسی اچھی کمپنی کے ڈبے والے دودھ کا استعمال کرنا ہے جیسے ہی دودھ میں بائل آ جائے گا تب ہم اس میں پانچ ٹیبل سپون یعنی ساٹھ گرام تک چینی شامل کریں گے مجھے میٹھا تھوڑا کم پسند ہے آپ اس کو اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں چینی شامل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دودھ کو میڈیم آنچ پر چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے اور پھر اس میں آپ لوگوں نے فرائی کی ہوئی سوائیاں ڈال دینی ہے سوائیاں ڈالتے ہی آپ لوگوں نے اس کو ہلانا ہے اگر آپ لوگ اس کو نہیں ہلائیں گے تو سوائیاں آپس میں چپک جائیں گی سوائیاں کو دودھ کے ساتھ ایک منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس میں فرائی کی ہوئے تمام نٹس شامل کریں گے اور اس میں سے تھوڑے سے ہم بچا لیں گے جو اینڈ پر ہم اوپر سے گارنش کریں گے اس سٹیج پر آپ لوگ اس میں تھوڑا سا زافران اچھا کلر دینے اور خوشبو کے لیے ڈال سکتے ہیں مجھے اور میری فیملی کو زافران کی خوشبو اور ذائقہ نہیں پسند تو میں اس کا استعمال نہیں کروں گی اب اس کو پرفیکٹ شیر خورمہ کا ٹیسٹ اور خوشبو دینے کے لیے ہم اس میں کیورا وارٹر کے دو سے چار ڈرابز ڈالیں گے اور اب ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر صرف دو منٹ تک پکائیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے شیر خورمے کو آپ لوگوں نے تھوڑا پتلا ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ جیسے جیسے تھنڈا ہوگا یہ خود سے گاڑا ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے فلیم آف کرنے سے پہلے اس کو میک شور کرنا ہے کہ یہ تھوڑا پتلا ہونا چاہیے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر خورمے کو آپ لوگوں نے اس سے زیادہ تھک نہیں رکھنا اگر آپ لوگ اس سے زیادہ اس کو تھک رکھیں گے تو یہ شیر خورمہ نہیں بلکہ یہ کھیر کی فارم میں آ جائے گا تو لیجئے دیار ہے ہمارا بہت ہی مزے دار قسم کا شیر خورمہ تو اب آپ لوگوں نے بھی اس کو اس عید پر ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو فرنڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ رکھئے گا موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساس کزین تو آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی جھٹ پٹ سے تیار ہونے والے کافی ملکک ڈیزرٹ کی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپی شیئر کروں گی اس آسان اور مزیدار ملائی کے کو ہم بینہ بیک کیے تیار کریں گے اور جب آپ لوگ اس ریسیپی کو ایک بار ٹرائی کریں گے تو یقین جانیے آپ لوگ اس کے فین ہو جائیں گے تو چلیے جلدی سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں تین کپ یعنی 750 ایمل کے برابر دودھ ڈالیں گے اور اس میں تقریباً آدھا کپ کے برابر آپ نے چینی شامل کرنی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اور آدھا کپ کے برابر ہی ہم اس میں ملک پاوڈر کا استعمال کریں گے اب ہم اس میں ایک سے ٹیٹ ٹیبل سپون کے برابر انسٹنٹ کافی ڈالیں گے اور ان تمام چیزوں کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پر آپ نے اس دودھ کو اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک یہ دودھ تقریباً دو کپ تک باقی نہ رہ جائے دودھ کو پکاتے ہوئے آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور سائیڈوں کو بھی ساتھ ساتھ ساف کرتے رہیں گے جب دودھ تقریباً دو کپ کے برابر باقی رہ جائے تب آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کو مکمل طور پر تھنڈا کریں گے اب ایک کھلے برتن میں دھائی کپ کے برابر ہم لوگ ہیوی کریم ڈالیں گے اور اس کو بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے جب کریم میں ہلکے ہلکے سے بابلز آنے لگیں تب آپ نے اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون چوکلیٹ سپریڈ ڈالنا ہے یعنی ایک چوتھائی کپ کے برابر آپ بگلی ہوئی چوکلیٹ اس میں شامل کریں گے اب کریم اور چوکلیٹ کو آپ نے اتنی دیر تک بیٹ کرنا ہے جب تک اس کے اندر سوفٹ پیکس نہ بن جائیں کریم کو بیٹ کرتے ہوئے کریم کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس ریسیپی میں آپ لوگ فریش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیزرٹ کی اسیمبلنگ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر پلین ٹی کیک کی ضرورت پڑے گی اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ ریڈی میٹ کیک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سرونگ ڈیش کی بیس کو آپ نے کیک سے کور کرنا ہے اور جو دودھ کا مکچر ہم نے تیار کیا تھا اس میں سے آدھا مکچر آپ نے کیک پر ڈالنا ہے اب جو ویپنگ کریم ہم نے تیار کی تھی اس میں سے آدھی کریم آپ نے اس کے اوپر ڈالنی ہے اور اچھی طرح سے آپ فلیٹ کرتے ہوئے اس کو پھیلا دیں گے اگر آپ لوگ پلین کیک گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب ایک بار پھر سے آپ نے اس کے اوپر پلین کیک کی ایک اور لیئر لگانی ہے اور باقی کا بچا ہوا دودھ کا سارا مکچر آپ نے تمام کیک کے پیسیز پر اچھی طرح سے ڈال دینا ہے اب باقی کی بچی ہوئی ساری کریم آپ نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے اور چمچ کی مدد سے آپ لوگ اس کو ایون کریں گے اب اس کے اوپر تھوڑی سی میلٹڈ چاکلٹ ڈالیں گے اور وڈن سکیورز کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر ہلکے ہلکے سے ڈیزائنز بنانے ہیں اب اس کو آپ لوگ چار سے چھ گھنٹے کے لیے فریج میں اچھی طرح سے پہلے تھنڈا کریں گے اور پھر آپ نے اس کو سرف کرنا ہے اس ڈیزرٹ کی یہی خاص بات ہے کہ اس کو تیار کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ لوگ اس کو رفلی طریقے سے تیار کر سکتے ہیں تو لیجئے تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار کافی ملک کے یعنی کافی ملائی کیک جس کو ہم نے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ تیار کیا ہے کافی ملائی کیک کی یہ ریسپی اتنی مزیدار بنتی ہے کہ جب آپ لوگ اس کو کھائیں گے تو یہ آپ کے موں میں جاتے ہی کھل جائے گی اور آپ لوگ باہر کے بازار کے بنے ہوئے تمام کیکس کو بھول جائیں گے تو بس اس عید پر آپ نے اپنے مہمانوں کو امپریس کرنے کے لیے اس ڈیزرٹ کی ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ آپ سب کو میری باقی کی تمام ریسپیز کی طرح یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو فرنڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا گلاب جامن کی ریسپی شیئر کروں گی گلاب جامن کی یہ ریسپی میری فیملی کی سیکرٹ ریسپی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت زیادہ بسند آنے والی ہے یہ انسٹرین گلاب جامن میں نے اپنی مادر ان لاؤ سے سیکھے ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا میں آپ کے ساتھ بہت ساری ٹپس شیئر کروں گی جو کہ گلاب جامن کو پرفیکٹ بنانے میں آپ کے کام آئیں گی تو ٹائم کو بینہ ضائع کیے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گلاب جامن کے لیے شیرہ تیار کریں گے جس کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک پین میں دو کپ پانی ڈالنا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے دو کپ ہی چینی جس کا وزن چار سو پچاس گرام تک ہونا چاہیے اور اس میں ہم چار سے پانچ ہلائچی شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم یہاں پر آدھر ٹیبل سپون فریش لیمن کا جوس شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے شیرے کو آپ لوگوں نے چار سے پانچ منٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکانا ہے اور بیچ بیچ میں آپ لوگوں نے اس کو ہلاتے رہنا ہے گلاب جامن کا شیرہ بنانا بہت آسان ہے اس کو نہ تو ایک تار پہ تیار کریں گے اور نہ ہی دو تار پہ بس آپ لوگوں نے انگلی سے چیک کرنا ہے یہ ہلکا سا چپ چپا ہو اور گاڑھا سا محسوس ہو تو آپ لوگوں نے فلیم کو آف کر دینا ہے اب ہم یہاں پر دو کپ سوکھا دودھ لیں گے جس کا وزن دھائی سو گرام تک ہونا چاہیے ساتھ ہی ہم یہاں پر چار ٹیبل سپون میدہ شامل کریں گے جس کا وزن پینتیس گرام تک ہونا چاہیے اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں سوجی شامل کریں گے جس کا وزن بیس گرام تک ہونا چاہیے اور آدھی ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاوڈر شامل کریں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون ہم اس میں ہلائچی کا پاؤڈر شامل کریں گے اب ان تمام ڈرائی چیزوں کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس میں ڈے ٹیبل سپون میڈیم بھگلا ہوا دیسی گھی شامل کریں گے جس کا وزن 20 گرام تک ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ لوگ ڈالڈا گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب گھی کو بھی آپ لوگوں نے ڈرائی ملک کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب ہم یہاں پر دو بڑے سائز کے انڈے لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے پھینٹ کے اس میں شامل کریں گے یاد رکھے گا کہ پھینٹے ہوئے انڈے آپ لوگوں نے ایک دم سے سارے نہیں ڈال دینے بلکہ آپ لوگوں نے اس کو آدھا آدھا کر کے استعمال کرنا ہے اور خیال رکھے گا کہ انڈے آپ لوگوں نے روم ٹیمپریچر پر استعمال کرنے ہیں اگر آپ لوگوں کو الائچی نہیں پسند تو آپ لوگ اس ریسیپی میں الائچی پاوڈر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب باقی کا بچا ہوا انڈا بھی اس میں شامل کر کے ہم لوگ گلاب جامن کے لیے ایک سوفٹ سی ڈو تیار کر لیں گے یہاں پر آپ لوگ ایک بات کو نوٹ کر لیجی کہ گلاب جامن کی ڈو کو آپ لوگوں نے کبھی بھی گوندھنا نہیں ہے بلکہ آپ لوگ اس کو ہاتھ کی مدد سے صرف مس لیں گے اس ڈو کو آپ لوگوں نے صرف ایک منٹ تک مسلنا ہے یا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ صرف اس کو ڈیڑھ منٹ تک مس لیں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاب جامن کی ڈو کتنی سوفٹ ہے آپ لوگوں نے بھی بلکل اسی طرح سے اس کو تیار کرنا ہے اور کور کر کے صرف دو سے تین منٹ کا آپ لوگوں نے اس کو ریسپ دینا ہے اور اب آپ لوگوں نے جتنے بڑے سائز کے گلاب جامن رکھنے ہیں آپ لوگ اتنے حصوں میں اس ڈو کو ڈیوائیڈ کریں گے اور ان تمام پیسز کو آپ لوگوں نے کور کر کے رکھنا ہے اب ایک پوشن کو آپ لوگوں نے اپنی ہتیلی پر رکھنا ہے اور دوسری ہتیلی سے ہلکا سا پریشر دیتے ہوئے اس کو ایک بال کی شیپ دے دینی ہے گلاب جامن کی اس بال کو آپ لوگوں نے بلکل کریکلس تیار کرنا ہے اس میں خیال رکھئے گا ایک بھی کریک نہیں ہونا چاہیے گلاب جامن کی یہ ریسپی اتنی پرفیکٹ ہے کہ جب آپ لوگوں نے بالز تیار کرنے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے ہاتھوں کو آئل یا گھی کی مدد سے گریز کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے تمام گلاب جامن تیار کر لینے ہیں اگر آپ لوگ چودہ سے پندرہ گرام کا ایک گلاب جامن کا بال تیار کریں گے تو آپ لوگوں کے تقریباً اکیس سے بائس گلاب جامن بن کر تیار ہوں گے اور اگر آپ لوگ بارہ سے تیرہ گرام کا ایک بال تیار کریں گے تو آپ لوگوں کے ستائیس سے اٹھائیس گلاب جامن تیار ہوں گے تیار کی ہوئے بالز کو آپ لوگوں نے کور کر کے رکھنا ہے اب ایک پین میں ہم آئل کو لو فلیم پر پری ہیٹ کر لیں گے اور اس میں ایک چھوٹا سا بال ڈال کے چیک کریں گے اس کے گرد اگر چھوٹے چھوٹے بابلز آجیں اور یہ اوپر آجائے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا تیل بلکل پرفیکٹلی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے بالز ڈالیں گے اور ان کو نیچے چپکنے سے بچانے کے لیے کسی بھی چمچ یا سپیچلا کی مدد سے آئل کو آپ لوگوں نے ہلکے سے ہلاتے رہنا ہے پین کو آپ لوگوں نے بلکل بھی اوورکراؤڈ نہیں کرنا جیسے ہی گلاب جامن اوپر آجائیں تو آپ لوگوں نے یہاں پر فلیم کو ہلکا سا بڑھا دینا ہے اور اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے ایک جیسا کلر آئے گلاب جامن پر جب آپ کی مرضی کے حساب سے کلر آجائے تب آپ لوگوں نے ان کو نکال لینا ہے اور ڈائریکٹ ہی آپ لوگوں نے اس کو شیرے میں شامل کر دینا ہے جب آپ لوگ گلاب جامن شیرے میں شامل کریں تو شیرہ آپ لوگوں کا گرم ہونا چاہیے لیکن فلیم آف ہونی چاہیے میں نے یہاں پر آدھے گلاب جامن ڈارک کلر میں تیار کیے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ نارمل کلر میں تیار کیے ہیں گلاب جامن کو آپ لوگوں نے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے شیرے میں چھوڑنا ہے تاکہ یہ اچھے سے شیرے کو ایبزوب کر لے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاب جامن ہمارے کس قدر پرفیکٹ بن کر تیار ہوئے ہیں اور میں یہاں پر آپ کو گلاب جامن دبا کر دکھا رہی ہوں کہ یہ کس قدر سپنجی بن کر تیار ہوا ہے اور شیرہ بھی اس میں اچھے سے ایبزوب ہو چکا ہے اب تیار کیے ہوئے گلاب جامن کو ہم کٹے ہوئے پستے اور چاندی کے ورک سے گارنش کریں گے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں ورنہ آپ لوگ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو لیجئے تیار ہیں ہمارے بہت ہی پرفیکٹ اور بلکل بازار جیسے گلاب جامن جو کہ ہم لوگوں نے پرفیکٹ ریسپی کے ساتھ تیار کیے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کالا گلاب جامن بھی کتنا پرفیکٹ بن کر تیار ہوا ہے یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگ کالا گلاب جامن تیار کرنا چاہتے ہیں کہ سادہ گلاب جامن اب میں آپ کو یہاں پر ایک گلاب جامن کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ گلاب جامن ہمارا کتنا سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاب جامن اندر سے کتنا سپنجی ہے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے جب آپ لوگ گلاب جامن کو پرفیکٹ ٹیمپریچر پر فرائی کریں گے تو آپ لوگوں کے گلاب جامن کے درمیان میں بھی کوئی بھی گھٹلی نہیں ہوگی اور یہ بہت زیادہ سپنجی بن کر تیار ہوں گے یہاں پر گلاب جامن بنانے کے لیے کچھ ٹپس کو نوٹ کر لیجی کہ گلاب جامن بناتے ہوئے آپ لوگوں نے بہت زیادہ پرانے بیکنگ پاورڈر کا استعمال نہیں کرنا اور گلاب جامن کی بالز کو بنا کے بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ دیر تک نہیں رکھنا بلکہ میں آپ کو یہاں پر ریکمنٹ کروں گی کہ ساتھ ساتھ آپ بالز کو بناتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو فرائنگ پین میں ڈالتے جائیں اگر آپ لوگ بالز کو بنا کے کچھ دیر کے لیے رکھتیں گے تو جب آپ لوگ اس کو فرائی کرنے لگیں گے تو اس میں بہت زیادہ کریکس آئیں گے اور گلاب جامن پھٹ جائیں گے ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرنڈز ٹرائی سامتنگ ڈفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ